اگر آپ کو خوش آمدید وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اب واضح تر ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک تبدیلی سندھ میں بھی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید اگلے انتخابات سے پہلے یہ لاحی عمل بننے جا رہا ہے کہ آیا کونسی پولیٹیکل پارٹی کس کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے لیکن آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے یعنی کہ آٹھ نومبر کو جو کراچی کے عوام تھے سندھ کے عوام تھے انہوں نے خوشگوار منظر دیکھا اور وہ منظر تھا پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی مو گومنٹ پاکستان کے اتحاد کا اس سے پہلے کہ لوگ اس پر خوشی منع پاتے یا حیرت کا اظہار کرتے یہ اتحاد چوبیس گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکا پاک سرزمین پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کچھ بیانیاں بھی دیا اور اس کے علاوہ امکیم پاکستان نے بھی اظہار لا تعلقی کیا یقینا سب سے بڑھ کر یہ کہ کراچی کے عوام کے لیے یہ ایک بہتر موقع تھا اور کیا مستقبل قریب میں خاص طور پر کراچی کا جو ووٹر ہے اس کے لیے کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے یا پھر تخصیم در تخصیم کی جو ایک نئی شکل اب اختیار کر چکی ہے کراچی اور سندھ کی سیاست وہ آگے آنے والے دنوں میں جاری رہے گی اس پر ہم آج کے پروگرم میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑے ببانگ دہل انداز میں آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ایک مرتبہ پھر اور سلمان مجاہد بلوج صاحب جو کچھ اٹھ سے پہلے امکی پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے انہوں نے اس میں شمولیت بھی اختیار کی مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر ایک تو یہ کہ آپ کو مبارک بات کے آج ایک نیا اضافہ آپ کی پارٹی میں ہوا ہے دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کچھ روز پہلے تک لوگ بات کر رہے تھے بلکہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پورا ایک مہینہ گزر چکا ہے سر ٹھیک اسی روز یعنی اسی تاریخ کو ایک ماہ پہلے ا اتحاد ہوا تھا اور چوبیس گھنٹے بھی وہ قائم نہیں رہ سکا سر کیا دوبارہ ایسی کوئی خوشخبری عوام کو سننے کو ملے گی یا اس اتحاد کی بات کو اس خبر کو اب لوگ بھول جائیں نہیں اس خبر کو لوگوں کو بھول جانا چاہیے اور یہ کوئی کوئی ان جھوٹے لوگوں سے منافقوں سے بلکل کوئی بات نہیں ہوگی اور کسی طرح کی کوئی اتحاد نہیں ہوگا اور وہ سب کچھ ایگری کرنے کے بعد وہ اپنے کال اور فیل سے کال سے پھر گئے اور انہوں نے سب چیزیں ایگریٹ کی تھیں کہ پارٹی بند کریں گے مرجر کر کیا تھا انہوں نے اس کو وہاں پر جھوٹ بولنا شروع کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کا پریشر نہیں لے پائے اچھا پریشر بھی اسی چیز کا کہ ان کے میئر کو ان کے ایم پی ایم نے اس کو پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اور اس کی ٹیم کی ٹیم کے ساتھ جب ہم بیٹھ جائیں گے تو وہ پھر حساب کتاب لے گا ان سے پوچھے گا کہ بھائی ہمیں تو نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ہمیں تو سب کچھ پتا ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو ان کو چونکہ انہوں نے اگلے الیکشن کی تی یاری یہ کوئی جیتنے کی یا لڑنے کی کر نہیں رہے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کو اگلے الیکشن تک صرف کمانا کھانا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اگلے الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑنا ہے اور نہ ہی اگلے الیکشن کو انہوں نے جیتنا ہے اور جیتنے والے کو کام کر ہی نہیں رہے اور لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرے ان کو صرف اگلے الیکشن تک ان کو لیس چاہیے کھانے کمانے کی اور وہ ہمارے ساتھ ملنے کے بعد وہ یہ کر نہیں سکتے تھے تو یہ لوگوں کو بالکل پریش بھی نہیں ہے الحمدللہ یہ سب یہ اس پر ایم کیم نام کی جو چیز ہے اب اس کو میں پتہ نہیں متحدہ قومی مومنٹ کہوں یا ممی قومی مومنٹ کہوں میں کیا کہوں مجھ نہیں پتہ یہ اگلے الیکشن کو یہ ہوگی نہیں اچھا مصطبہ بھائی ایک چیز اور بھی ذرا وضاحت کریں وہ یہ کہ لوگ جس طریقے سے اس وقت ششو پنج کا شکار تھے کہ آیا کیا واقعی یہ اتحاد ہوگا یہ جو بات چیت پچھلے چھے ماہ سے چل رہی تھی اس میں وہ سارے معاملات پر بات نہیں ہوئی تھی کہ پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ کیا ہوگا پارٹی کس نام سے ہوگی کیونکہ جس طریقے سے بعد میں پریس کانفرنس ہوئی فاروق ستار صاحب کی پھر آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی یہ معاملات پہلے تینی ہوئے تھے کیا بغیر سوچے سمجھے فاروق ستار صاحب نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا دیکھئے جو آٹھ مہینوں تک جس بات پہ گفتگو ہوتی رہی وہ اس بات پہ گفتگو ہوتی رہی کہ پہلے تو میں نے یہ بات کی کنمنس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھئے ایمکیوم تو آپ کی نہیں ہے نہ ہوگی ایمکیوم تو عطا حسین کی تھی ہے اور رہے گی تو آپ کی تو آپ نے تو بائیس آگست کے حاصلے کے بعد آپ نے حاصلاتی طور پر اس پارٹی کو لے لیا ہے جو کہ ہمیشہ ایک کوششن مارک رہے گا اور جب تک ایمکیوم کا نام آپ ایمکیوم کے ساتھ چپکے رہیں کہ عطا حسین کو سمپیتی ملتی رہے گی وہ اپنے لوگوں کو ورغلاتے رہیں گے کہ تمہاری پارٹی پہ قبضہ ہو گیا تمہارے منڈیٹ پہ قبضہ ہو گیا تو تو آپ اس چیز کو ختم کرنے کیلئے میں آپ کو کہتا ہوں یعنی کہ میں نے ان سے بات کی کہ میں آپ کو کھلے دل سے میں کہتا ہوں آپ کو جو اہودے چاہیے جس بھی طرح چاہیے آئیے آپ پاک سر زمین پارٹی جوائن کیجئے اور میں آپ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کروں گا ہم عزت دیں گے اچھا برطاؤ کریں گے ساری آپ کی بات سنیں گے سمجھیں گے بات کریں گے اور میں نے کہا کہ یہ پارٹی تو ہماری اپنی ہے نا ہم نے ہم نے اس کا اس کو اس کو سینچا ہے اس کو اس کو گروہ کیا یہ برینڈ بن گیا الحمدللہ تو اس پہ تو کسی عطا حسین کا کوئی کلیم نہیں ہے تو یہ اس پارٹی کون کریں وہ نہیں مانے اس والی بات پہ آرگومنٹس اس پہ بہت زیادہ ٹائم گیا تو پھر ہم نے یہ کنسیٹ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم بھی اپنے ایک اسٹان سے ایک قدم پیچھ اٹھتے ہیں یہ یہ تیار ہو گئے اس والی بات پہ کہ بھئی نہ ایمکیوم اور نہ پی ایس پی ہم اکتا کہ ہماری فیس سیونگ ہو جائے چونکہ ہم نے پی ایس پی کو نہیں مانا ہے پہلے دن سے تو ہم ایک نیا نیا نام کے ساتھ اپنی جدوجہد کا آغاز کریں گے ہم نے کنسیٹ کر لیا اس والی بات کو اور پھر یہ تیار ہو گیا کہ یہ بات ہوئی کہ جس بات کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر ایک پارٹی ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں جو کہ نیا نام نئے سیمبل اور نئے منشور کو یگجہ کر لے گی تو جب یہ تیار ہو گیا تھا اگری ہو گئی تھی یہ والی بات کہ بھئی نہ ایمکیوم ہوگی نہ پی ایس پی ہوگی ایک نئی پارٹی ہوگی اس وقت ہم لوگوں نے لوگوں کے آگے آگے آکر ڈسکلوز کر لیا جس سے پھر بعد میں یہ میں نے تو فارس اتار صاحب کے برابر میں بیٹھ کے لیے بات کی کہ بھئی ایمکیوم ملتاوزین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی اور الائنس بھی کیا کہتے ہیں ان کا جیپٹی کنین ہے اگلے دن کہتا ہے کورن نویت کھڑے ہو کر ہماری میری فارس اتار اور میری پریس کنفننس کے بعد کہ الائنس بھی کراچی کی ان سیٹوں پہ ہے جن سیٹوں پہ وہ ہارے ہوئے ہیں یعنی کہ بیس سیٹوں میں سے سترہ سیٹیں آج اگر ان کے پاس ہیں بائی ڈیفول تو اس سیٹوں پہ الائنس نہیں ہوگا الائنس اس پہ ہوگا جو یہ ہارے یعنی کہ لیاری کی سیٹ پہ ہوگا ملیر کے گھوٹوں کی سیٹ پہ ہوگا یا لارکانہ پہ الائنس ہوگا تو ہمیں یہ تو موقری ہے مزا کے لوگوں کو خود سمجھنا جانا چاہیے میں نے پچپن گھنٹوں تک جواب نہیں دیا تھا جب پچپن گھنٹوں تک ان کی ساری انہوں نے ساری بات سارے میڈیا کو بتا دیا سارے اینکرز کو بتا دی ساری بات انہوں نے جو فارق ستار نے پریس کانفننس کر لی آرمی چیف کو لیٹر لکھ دیا پولٹیکل انجنئرنگ کی بات کر لی ان کے لوگوں نے ساری بات کر لی نسرین جلیل نے مالک صاحب کے پرائم میں بیٹھ کر آپ ہی کے چینل پہ مالک صاحب کے پرائم میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ بارہ گھنٹے تک ان کو اغوا رکھا گیا تھا صبح چھوڑا گیا انہیں تو یہ سارے جھوٹ کے بعد پھر میں نے پچپن گھنٹوں کے بعد میں نے اپنی پریس کانفنس کی ہے اور پھر میں نے لوگوں کو سچ بتایا ہے اور میں نے فارق ستار صاحب کو ایکسپوز کیا ہے اچھا اس سچ پہ میں آتی ہوں آگے چل کے مصطبی صاحب اس اس سچ کے اوپر ہم آتے ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ ابھی بھی کچھ دنوں میں وہ دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو اس وقت پر پی ایس پی کیا کرے گی ہاتھ ملائے گی یا بس اب جو فیستہ ہو چکا ہے اس پر قائم رہے گی سنہا ایسا ہے کہ دیکھیں ایمکیوم کے بارے میں تو ہمارا ایک اسٹانس ہے نا پہلا دن سے اور وہ ایمکیوم کے ساتھ کوئی اتحاد ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ایمکیوم کو میں اور پی ایس پی مانتے ہی نہیں ہیں ایمکیوم الطاف حسین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی اور ایمکیوم جب تک زندہ رہے گی الطاف حسین کا منس قائم رہے گا الطاف حسین زندہ رہے گی ان کو سانسے ملیں یہ ہمارا اسٹریٹیجک ایک ہماری ہماری ڈسیجن ہے ہماری فنڈمنٹل قسم کی ایک ہمارا اسٹانس ہے ہاں جو ایمکیوم کے لوگ ہیں جس طرح سلمان مجاہد آئے وہ ان میں سے جتنے لوگ آنا چاہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ریڈ نئی مارک لگائے ہوا جو لوگ توبہ کریں گے آنا چاہیں گے ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے اس لیے کہ ابھی تو دیکھئے یہ مزہیں سب لوگوں کو اٹھے کے داری کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں پی ایم این ایس کے فنڈ یوز کر رہے ہیں بھئی اسیمبلیوں نے ختم ہونا ہے نا ان اسیمبلیوں نے ختم ہونا ہے پھر ان کے آپس کے اختلافات ہیں دنیا کو ساری چیزیں پتا ہیں آپ کو پتا ہے تو مجھے تو کوئی کوئی پرابلم مجھے پتا ہے کہ کس نہیں اور کون ان میں ایسا ہے کہ جو ہم سے بات نہیں کر رہا جہاں تک رہا ان کا پولٹیکل اسٹانس جو ٹی وی پہ بیٹھ کر بولتے ہیں آپ یقین جانی اس میں سے نوے فیصد یہ جھوٹ بول رہا ہوتے ہیں اچھا یہ بتائے گا سر کہ جس طریقے سے آپ نے آپ کو آپ نے بھی خود کوٹ کیا کہ آپ نے پچپن گھنٹوں کے بعد پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے بڑی واضح باتیں کی اور آپ نے کہا کہ میں اس طرح چھپا کر بات نہیں کروں گا آپ نے بڑا کلیرلی ہٹ کیا پوائنٹ کے جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ ملاقات کروائی گئی تھی یہ بتائی گا کہ یہ الزام تو جب پی ایس پی آئی تھی جب لانچ کی گئی تھی ایزا پارٹی تو اس وقت پی ایس پی کے اوپر یہ الزام لگتا تھا اب یہ جو ملاقات کروائی گئی اس کے بعد پھر آپ نے خود بھی کہا کہ جو ڈی جی رینجرز کا آفس تھا وہاں پر ایمکیو ایم پاکستان کی پیدائش ہوئی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان سے کیونکہ اب جس طرح سلمان مجاہد بلوج صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آج شامل ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو رہی ہے وہ فیصلے آخر کیا فاروق ستار صاحب خود کر رہے ہیں نہیں دیکھئے ان کا تو پہلے دن سے تعلق لندن سے ٹوٹا ہی نہیں ہے نا آپ دیکھیں نا ان کے لوگوں نے ٹوئٹ پہ الٹا حسین کی باتوں کو ری ٹوئٹ کرتے ہیں ان کے ایم این ایز ری ٹوئٹ کرتے ہیں انہوں نے پچیس قسم کے نئے سٹانسز لیے ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے جو وہ آپس کے میٹنگوں میں یہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ ایم این ایم پیس پہلے انہی کے پاس تھے وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ کمروں میں میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ تو الٹا بھائی کے لیے ہم یہ پارٹی کو سمال کر چلا رہے ہیں اور جیسے یہ برائی کم ہو جائے گی ہم تو یہ جھوٹ بولنے ہیں پاکستان کی حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے لوگوں سے جب ایسا ٹائم آ جائے گا کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے اور تھوڑا سا یہ مطلع جو عبرالعالود ہے وہ ہٹے گا تو یہ تو پارٹی تو الٹا بھائی کی ہے یہ تو یہ بات کرتے ہیں اچھا ہمیں پتا ہے نا ان کا دیکھئے لوگوں کو شک شبہ ہو سکتا ہے بھائی ان کو ہم لوگ جانتے ہیں ہم تیستی سالوں سے جانتے ہیں جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا اسٹانس لے سکتے ہیں تو ہمیں کوئی شبہ اس والی بات پر نہیں تو یہ لندن سے ڈیل ہو رہا ہے یہ جو مرجر والی بھی بات جو خراب ہوئی ہے اس میں بہت بڑا رول لندن کے اس گروپ کا بھی ہے جو کہ ان کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ جب مرجر ہو جائے گا تو وہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر تو ہلتاو اسین سے کنیک نہیں رہ سکتے اور دوسری بات ہی کہ یہ پیسے نہیں کما سکتے ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم نے اگلے دن سے ان کے میر سے پوچھنا تھا ہاں بھئی بتاؤ ہمیں تو پتا ہے ساڑھے پانچ آرب روپے آئیں تو انہوں نے ہلتاو اسین کی پارٹی پر اس لے تو نہیں غبضہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں یا اکاؤنٹبل ہوں انہوں نے تو مزے کرنے کے لئے غبضہ کیا ہے تو یہ دو باتیں جہاں تک بات میری پریس کانفرنس کی تھی تو سنہ میرا ٹارگٹ فارو ستار تھے میں نے فارو ستار کے جوجو فارو ستار صاحب نے آف دے ریکارڈ دیکھیں اسی دن جس دن ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے اسی دن شام اس کے اگلے دن شام میں گورنر سندھ سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ مجھے فارو ستار نے بتایا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی مستویٰ کمال کے ساتھ بٹھایا اس وقت تک میری پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی پھر نسلین جلیل کی میں نے آپ کو بات بتائی فارو ستار کے اپنے کی اپنی پریس کانفرنس کی بات بتائی پھر شہازیب خانزادہ کو انہوں نے انٹرویو دیا فارو ستار نے کہا کہ پہلے تو آف دے کیمرہ آف کیمرہ بتا دیا کہ فیصل وابڈا تھے وہاں پہ جب وہ آن کیمرہ پوچھ رہے ہیں تو وہ نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ نہ کہہ رہے ہیں فیصل شہازیب پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ منع کر دیں تو منع بھی نہیں کر رہے وہ تو انہوں نے ساری ایک ایسا تاثر دے دیا کہ خدا نہ خواستہ کہ پی ایس پی کے کہنے پہ ان کے ساتھ کوئی بڑی زبردستی ہو گئی جب جا کر میں نے یہ بات ایکسپلین کی کہ دیکھئے ایمکیوم آج کی جو موجودہ ہے وہ الطاوہ حسین کی باقیات ہیں اور الطاوہ حسین جو روکے ایجنٹ ہیں تو ایمکیوم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا انوالو ہونا وہ سیکیورٹی ایشو ہے وہ پولٹیکل ایشو نہیں ہے نیشنل انٹریس نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے اس لیے ان کو وہ کھلا نہیں چھوڑ سکتے ان کے اوپر نظر رکھنا ان کی ذمہ داری ہے تو یہ کوئی پولٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی بلکہ یہ تو الطاوہ حسین جو کہ ڈیکلیڈ روک ایجنٹ ہیں یہ تو ان کی باقیات تھی تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو بلکل اس لیے کہ کراچی میں ایک آپریشن چل رہا ہے کراچی میں قربانیاں دی گئی ہیں اور انہوں نے تو کیٹیگوریکل کو ان کو ڈینائی بھی نہیں کیا بلکل ٹیک اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سلمان مجاہد بلوج صاحب ابھی آپ کی پارٹی میں آئے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر کسی سٹیج کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اگلے انتخابات سے کوشش تو کریں گے کہ وہ کسی بہتر آپشن کی طرف جائیں اگر تو ایمکیم پاکستان غلط آپشن ہے تو اگر وہ لوگ آپ کی پارٹی میں آتے ہیں تو آپ ان کو ویلکم کریں گے اور کیا آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ لوگ بھی شاویل ہوں گے جس طرح کسی ابھی سلیم شہزاد صاحب کا نام لیا جا رہا ہے انہوں نے کچھ روز پہلے کہا کہ وہ پی ایس پی میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنی ایک پارٹی لانچ کریں گے ایمکیم پاکستان آپ کو مزید ٹوٹتی ہوئی اور مزید پارٹیوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایک تو جب آپ ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ایمکیم نام کی جو چیز ہے نا یہ سنکنگ شپ ہے اور یہ سے ڈوبنا ہی ہے یہ سنکنگ شپ ہے اور اس کے اوپر سوار لوگوں کو پتہ ہے اس لیے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے دروازے ہمارے ساتھ کھول رکھیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ تو صرف آپ یہ پرکسن پریولیجز ختم ہونے دیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا آشر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جہاں تک ہمارے پاس آنے والے لوگوں کی بات ہے جو بھی ہمارے ایجنڈے پہ دیکھئے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہارا ماضی بہت کچھ لوگ ہیں جو کہ بلکل ہمیں پتا ہے کہ بلکل ریڈ ہیں جیسے کہتے ہیں تو وہ تو اور میں ان کا نام کبھی لوں گا نہیں اس لیے کہ میں نہیں کہنا کرنا چاہتا لیکن بہت سارے لوگوں کیلئے جگہ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری پولیسیز کو فالو کریں گے اور ہم انہیں غلط کام کرنا ہی نہیں دیں گے اور غلط وہ کریں گے بھی نہیں ہمیں پتا ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر لات پڑے گی اگر غلط کام کریں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ جو آپ نے دوسرا نام لیا مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اخبار جو وہ آپ بھی لے سکتے ہیں سلیم شہزاد صاحب کا ہے ویسے میں نے آمین 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 سنہا ٹو بی ویری آنیس میرے مو سے نام نکل کر میرے نام سن کا نام نکل اور ٹکن شلے نا مجھے تو یہ بھی بہت بڑی بات لگتی ہے آمین آپ لوگوں کو مطلب مطلب یہ نہیں دو ہزار دفعہ شاید ہمارے ساتھ ابھی میں کیا بتاؤ انہوں نے آنے سے پہلے کتنی کانورزیشن کیے کیا چاہتے بھئی وہ کیا نہیں ہم نہیں چاہتے ہم نے آلتاہ وزین صاحب کے آگے بغاوت کیے اس لیے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ جوہے وہ الائی کریں گے چیزیں کریں گے وہ ایک ہی پروگرام میں پارٹی بنانے کی بات کرتے ہیں پروگرام ختم ہوتے ہوتے پینتیس منٹ کے انٹریور میں اینڈ میں وہ اس پارٹی کے اوپر اپنی باتوں کو کانٹریڈک کر دیتے ہیں ہم لوگ ان تمام لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور یہ میں بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا چلیں ان کی پارٹی اگر نہ بھی بند سکے آپ کو اور پارٹیوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم نہیں نہیں اس فرق نہیں پڑتا ایم کیو ایم جہے دیکھیں ایم کیو ایم کب ہونا نہ ہونا تقسیم ہو جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ صرف نام کے رہ گئے ہیں چونکہ آپ لوگ اس کو اس لیے ریکنائز کرتے ہیں کہ آج ان کے پاس بای ڈیفالٹ یہ ایم ایم پی ایز ہیں ساری چیزیں ایم ایم پی ایز نہیں ہوں گے چوتھی بڑی پارٹی چوتھی بڑی پارٹی کا رٹ ختم ہو جائے یہ جو رٹ لگائے وہ لوگوں نے ختم ہو جائے گی ساری بات یہ جو ہم امرج ہو رہے ہیں یہ ہم اتنی بڑی پارٹی ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے ڈیڑھ پونے دو سالوں میں تو یہ تو یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ اگلے آئینہ آنے دیوالے دنوں میں یہ سب کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا سارا الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ساری کنفیوجنز ختم ہو جائے گی اور یہ پوری ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ان کا ووٹر تھا ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ان کے خاموش تھا اور ہمیں رہتا تھا اور ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ان کے خلاف ووٹ دے دے تھے اور سر وہ بھی ہو سکتے ہیں لوگ جو آج کل منظر پہ نظر نہیں آرہے میں چاہوں گے آپ ہاں یا نامیں ہی صحیح لیکن یہ ضرور بتا دیں جس طرح ڈاکٹر آسم کے بارے میں یہ پیشنگوئیاں لوگ کر رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی سے تو زیرا ڈسٹنس پہ ہوئے ہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پی ایس پی ایمکوئی میں شمولیت اختیار کر لیں پھر تو اور بھی شخصیات پرانی بابر غوری صاحب حیدر عباس رزوی صاحب وہ بھی کافی عرصے سے منظر سے غائم ہیں خاموشی اختیار کیے ہیں کیا اس قسم کے جو چند بڑے نام ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ آگے بڑھ کر شامل ہو سکتے ہیں پی ایس پی میں نہیں تو بیوری ہوریس ہمارا جو ہے وہ ڈکٹر آسلم صاحب سے تو ہمارے لوگوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ زرداری صاحب کو چھوڑ کر کہیں بھی جائیں گے زرداری صاحب سے ان کے پرسنل تعلقات ہیں اور میرا نہیں خیال ہے وہ پپلس پارٹی کے تو آدمی بھی نہیں وہ تو زرداری صاحب کے دوست ہیں پپلس پارٹی تو میرا خیال ہے اور آسلم صاحب سے ہماری بھی وہ اچھی یاد اللہ ہے تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہونے والا جہاں تک دوسرے دو نام ہیں نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری کوئی کمیونکیشن نہیں بلکل ٹیک اچھا آج ایمکیو ایم پاکستان نے حیدرباد میں جلسہ بھی کیا وہاں پر خطابات بھی ہوئے وسیم اختر صاحب نے بھی خطاب کیا بحثیت میر تو چلے ان کے کام پر میں تھوڑا سا آکے چل کر آپ سے بات کروں گی لیکن آج انہوں نے گفتگو یہ کی اوورال کے ایک تو جلسہ جو ان کی کوشش تھی آپ کے خیال میں وہ کتنا آپ اس کو سکسیسفل سمجھتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں ناکام ہو اور دوسرا یہ کہ ان کا جو جانا چاہتا ایمکیو ایم پاکستان سے چلا جائے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں جو لوگ پی ایس پی میں آتے ہیں ان کو پھر بعد میں کیا کالز نہیں کی جاتی ہیں ان کو کہا نہیں جاتا کہ آپ نے ایمکیو ایم پاکستان کو کیوں چھوڑ دیا ہاں جاتے ہیں ان کے گھروں پہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں اب تک تو ایک بھی بندے کو لے نہیں جا سکے ان کے ہمارے پاس آنے والوں کے پھر گھروں کے چکر کاٹتے ہیں اچھا ہم نے تو کسی کو ملنے سے ہم سے جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فنا آدمی آنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے ہم نے کہا بھر بالکل کرو ہم نے تو کسی کو قیت کر کے رکھا نہیں ہمارے پاس سے تو سب کو کھلی اجازت ہے جو جس سے ملنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آنے والے لوگ committed رہے اور ایک بندے کو بھی وہ لے کر نہیں جا سکے آنے کے بعد لیکن آنے کے بعد ہمارے پاس آنے کے بعد ضرور وہ پیچھا کرتے ہیں کالے کرتے ہیں گھروں پہ آتے ہیں منتے کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایک کارکن بھی وہ نہیں گیا اس لیے کہ ہمارے پاس آنے والے کو پتا ہے کہ وہ کہاں آیا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے جہاں تک آپ نے جلسے کی بات کی سنا مجھے یہ بتائیے میں پاکستان کے لوگوں سے خاص طور پر کراچی ہیدر آباد کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی جلسہ آپ کس لیے کر رہے ہیں کیا بتانے کیلئے کر رہے ہیں کیا ثابت کرنے کیلئے کر رہے ہیں اپنا mandate بتانے کیلئے وہ تو آپ کے پاس ہے آپ کا MPA ہے آپ کے پاس کر ہیدر آباد کے MPA آپ کے ہیں MNA آپ کے ہیں کراچی کے MNA آپ کے ہیں MPA آپ کے ہیں میر آپ کے کراچی کا ہیدر آباد کا میر آپ کا چیئرمنز آپ کے تو آپ کا کام لوگوں کے لیے خدمت کرنا ہے یا جلسہ کرنا ہے جلسہ کرنا تو میرا کام ہے ریلی نکالنا تو میرا کام ہے جس پہ میں ریلی آراؤنڈ کروں گا لوگوں کو اور بتاؤں گا کہ ایڈمیسٹیشن کیا کیا غلط کر رہی ہے جو پارٹی اس وقت جو ہے وہ تمام اس کے پاس لوگوں نے vote mandate دے رکھے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا اپنی کارکرتے کی بتائیں وہ ہیدر آباد شہر جو کہ میں بھی کل صبح بھی صبح واپس آیا ہوں آج پورا شہر سیوریش کے پانی سے ڈھوپا ہوا ہے شرم نہیں آرہی ان کو ان کا میر جو کہ امریکن نیشنل ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہے امریکہ کا وہ ابھی ڈیڑھ ماہ میں ایک تالیس کروڑ کی کرپشن کی سٹوریز اس کی اخباروں میں چھپ چکی ہے ہر ٹھیکے دار سے اس جلسے کے لیے چھے چھے لاکھ روپے اس نے لیے ہیں اور دس ٹھیکے داروں سے اور کہا کہ تمہاری الگ سے فائلیں سائن کر دوں گا دس دس لاکھ کی فائلیں سائن کر رہا ہے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے دونوں بھی ہیں کراچی کے جلسہ یہاں کے میر نے فرنڈ کیا اور وہاں کا جلسہ وہاں کے میر فرنڈ کر رہا تو جو لوگوں کے بچوں کے پانی کا پیسہ ہے جو ان کی دوہ ان کے ہسپتالوں کے دوہ کے پیسے ہیں سفائی سترائی کے پیسے ہیں وہ ان کے جلسوں پہ لگ رہے ہیں لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ جلسے کر کے مرسیہ پڑھیں یا لوگوں نے اس لیے ووٹ دے رکھا تھا ان کو کہ ان کے وہ مسائل حل کریں یہ سوال میں لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں ان کا کام تو جلسہ کرنا نہیں ان کا کام تو لوگوں کے خدمت کرنا ہے کیا سارے مسائل حل ہو گئے یہ کو اپنے کارنامے بتا رہے ہیں جلسے میں اور ہیدر آباد کا وہ گراؤنڈ آپ چیک کرا لیں ہمارے لوگ بہت سارے لوگوں نے اس کی گنتی گنی بائیس سو کرسیاں لگی ہیں دو ہزار دو سو ان کے پاس صرف کراچی ہیدر آباد سکھر نواب شاہ اور میر پر خاص میں کانسلر کی تعدادی پانچ ہزار سے زیادہ ہے پانچ ہزار سے زیادہ تو کانسلروں کی تعداد ہے تو اس کے کانسلر بھی پورے نہیں آ رہے ہیں ان کے یہ تو جلسے کی کنڈیشن ہے بکیال یہ عوام پہ فیسے فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کیا آیا وہ اس کو کتنا سکسیسفل سمجھتے ہیں لیکن فاروق ستار صاحب نے ضرور کوٹ کیا تھا کہ وہ جو مینڈیٹ ہے جو سٹرنٹ ہے وہ اپنی ضرور آج کے جلسے میں شو کریں گے اور اب یہ بڑی حد تک عوام پر منصر ہے کہ وہ اس کو سکسیسفل یا پھر ناکام قرار دیتے ہیں ایک مختصر وقفہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں بریک سے واپس آنے کے بعد ذرا بات کریں گے کہ ثابت صدر پرویز مشرف صاحب کا جو کردار ہے وہ پچھلے کچھر سے میں بڑا مائنی خیز نظر آتا تھا لیکن اب ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید منظر سے باہر ہو گئے کیا حقیقتاً ایسا ہوا ہے یا پھر نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے آج مہمان ہیں مصطفیٰ صاحب یہ بتائے گا صاحب کافی عرصے پہلے جب ایک ماہ پہلے یہ دو پولٹیکل پارٹیز ملنے جا رہی تھیں پی ایس پی اور ایم کی ایم پاکستان میں پھر اسی ٹوفک پر آوں گی پرویز مشرف صاحب کا نام بڑا لیا جا رہا تھا اور ایک سٹیج پہ انہوں نے خوشی کا بھی اظہار کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے آپ ایسے کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی ملاب ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیز کا تو اس میں پرویز مشرف صاحب کو لیڈرشپ مل سکتی ہے آگے چل کر نہیں یہ تو نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ پہلے تھا نہ ہے دیکھیں مطلب یہ تو بڑی عیب سی بات ہے تو مطلب ہمارے پاس جو لوگ ہیں ہمارے جو لیڈرشپ ہے ساری وہ این ایپٹ ہے خدا نخواستہ ہم نے یہ کریش سے یہ چیزیں کھڑی کر دی ہیں یہ کوئی اور اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے تو ہم نے کریش نہیں یہ تو بات ہی بڑی عجیب سے کہ ہم نے یہ التاہ حسین سے دشمنی اور اس فیرون کے آگے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے کسی کو بولیں جی آئیں جی ہم سے نہیں چلایا جا رہا یہ تو بات ہی غلط ہے پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے پوچھا شاید ہو سکتا یہ بھی ممکن ہو نہیں سنا یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی تو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم لوگ ڈیفرنٹ لوگ ہیں تھوڑے سے بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہوں گی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں ہم لوگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ لوگ ہیں دوسری بات یہ کہ میں بہت ہی مودبانہ میں پرید مشرف صاحب کو میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں اور ان کی ایڈمیسٹریشن میں میں نے ان کے زمانے میں کام کیا ہے بڑا ریگارڈ تھا اور بڑا ریگارڈ ہے میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے پچھلے دنوں پتا ہے یہ ساری جو ہے نا یہ انجینئرنگ سوری میں نے کہا ازرائی مزاق کہا میں نے کہا آپ کی شاید پسندیتہ شخصیت میں آپ اکثر شتلیباد صاحب کا ذکر کرتے رہتے ہیں پریس کانفرنسز میں میں ہر لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہوں یہ میٹھی چوری ہے بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات تو میں مشرف صاحب شریف آدمی ہے بیسکلی از انسان وہ انہوں سے نہیں تو میں ان کو میری میری بڑی مودبانہ گزاری سے کہ اس آدمی سے ہوشیار نہیں یہ مروا دے گا آپ کو اس نے آپ کو پلٹ کر فون نہیں کیا ہوگا جب تک آپ یہ عطاب میں تھے یہ گورنر بنا رہا آپ کا بنایا ہوا گورنر تھا جب یہ فارغ ہوا ہے یہ آدمی تو آپ کے ساتھ یہ بیٹھک کر رہا ہے یہ آپ کو غلط ڈائریکشن اور غلط لائنیں دے رہا ہے تو اس سے بہت ہوشیار رہے ہیں میرا یہ مفت میں مشورہ ہے اور یہ مشورہ کوئی اور دے گا نہیں یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو اپزرگ کریں اور بچیں اشرت الہباس سے بچیں بلکل ٹھیک اچھا یہ بتائے گا ہے بسوہ صاحب کے ہمیشہ یہ الزام رکھتا رہا ہے مکم پاکستان جب تھی زیادہ فنکشنل پوزیشن میں اس وقت بھی لگتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے پی ایس پی جب شروعات کی گئی پی ایس پی کی اس وقت بھی الزام لگتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بیک اینڈ پر موجود ہے لیکن اس وقت جو آرمی چیف ہیں وہ بڑے کلیر ہیں بہت ساری چیزوں میں اور ان کا یہ بڑا سپیسیفکلی کہنا ہے کہ جو جمہوری اقدار ہیں اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سیاست پاکستان کی جس ڈگر پر چل رہی ہے کسی سٹیج کے اوپر ادارے کیا انٹروین کر سکتے ہیں اور جمہوری نظام کو ڈی ریل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو لگتا ہے کہ جو اس قسم کے ادارے ہیں وہ بڑی شکر رہے ہیں کہ سیاسی نظام کو چلنے دیا جائے آنگے سنا میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ پتہ نہیں لوگ کیوں اور اسٹیمیٹ کرتے ہیں میں پولٹیکل ورکر ہوں گراس روٹ لیول سے تیس سال سے زائد کا یہ سارا ٹائم ہو گیا بھئی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جماعت کو بنا اور بگاڑ نہیں سکتی اگر اس کے پاس لوگوں کی کو اپنے ساتھ اٹریک کرنے کے لیے اپیل نہ ہو پوائنٹ نہ ہو کوئی سٹرنٹ نہ ہو اس کا کوئی منفیسٹو نہ ہو ایجنڈا نہ ہو کیریکٹر نہ ہو آپ یقین کریں کسی کے لیے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کسی کو نہیں لاسکتی ایک آدمی کو نہیں لاسکتی اور آج کے دور میں تو یہ ناموں کے نات میں سے پچاس پچاس کیمرے چل رہے ہوتے ہیں میڈیا آزاد ہے سوشل میڈیا آزاد ہے نہیں ہو سکتا یہ کام مجھے بہت حیرت ہو اگر ایسا ہوتا میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ باباں کے دول ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں میں کہتا ہوں میری مثال کے طور پر کہتا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر سکتی ہوتی تو چودری شجاہ صاحب دوہزار آرٹ میں وزیراعظم پاکستان ہوتے پیر پگارہ صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں پہلے والے بھی اور ابھی والے بھی وہ سندھ کے وزیراعالہ ہوتے اور آفاق احمد صاحب میں صرف یہ ایکسپلین کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی ٹو کا ایرا سب جانتے ہیں اس شہر کے کرتا دھرتا ہوتے اس شہر کے کرتا دھرتا تو نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ یہ والا کام کسی کو لا کے بٹھا کے چلا نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ یہ والا کام اور یہ الزامات تو سب پہ لگتے ہیں بلکہ الزامات کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اس دور میں پیدا ہوئی بڑی ناراض ہیں ان دنوں سعاد رفیق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پھر آپ نے اس پر رسپونس بھی دیا ان کو یہ وجہ کیا ہے کہ پی ایم ایل این آپ سے بڑی ڈسٹنس پر ہے فاصلے پر ہے لیکن ایم کیوم پاکستان سے قریب ہے سعاد رفیق صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے آپ لوگوں کا تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ فاصلہ پی ایس پی کے ساتھ تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایم کیوم کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بنایا جا رہا ہے ایم کیوم کے ساتھ سنہ کیوں نہ ہو قریبی بھائی ایم کیوم سے اچھی جماعت ان کو مل کہا سکتی ہے جو ان کے نا اہل وزیر آزم کو جو ایم این اے نہیں بن سکتے وزیر آزم نہیں رہ سکتے جو کہ جن کے اوپر کیسز ہیں اس نا اہل وزیر آزم ان کے لیڈر کو سینٹ میں ووٹ دے کر ان کے نا اہل وزیر آزم کو پارٹی کا قائد بننے کے لیے قانون سازی میں کامیاب کرا دیتا ہے جب اگلا اجلاس ہوتا ہے تو اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کتنے معصوم ہیں آپ لوگ کتنے نیو ہیں کتنے معصوم ہیں آپ لوگ میڈیا ہوتا ہے معصوم ہیں سر آپ بتائیں میں بتا رہا ہوں میں سب کچھ مجھے اگر بتانا ہے تو پھر جو چلے میں بتاتا ہوں میں بول دیتا ہوں دیکھئے میں بول دیتا ہوں دیکھئے ان کے دوبارہ اپوزیشن میں چلے جانے سے جا کے بیٹھنے سے وہ قانون سازی تو رد نہیں ہو گئی نا قانون تو بن گیا قانون جب 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 یہ والا بعد میں اپوزیشن بھی بیٹھ گیا فاروق ستار تو ایزی ٹو ہینڈل دیکھئے میں آپ کو سیکمنسنگ بتا دوں وہی فاروق ستار ان کے وزیراعظم کو ووٹ ڈالتے ہیں اگلے دن جو ہے وہ پیمیل این کے وزیراعظم کو ووٹ ڈالتے ہیں وزیراعظم کو ووٹ ڈالتے ہیں اگلے دن اگلے ہی دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے آگے سینٹ کے کینڈیڈیٹ کے آگے اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراغ کر لیتے ہیں ایک طرف پیمیل این کو ووٹ ڈال کر آ رہے ہیں اگلے دن پی بس پارٹی کے اگنسٹ اپنا کیاڈیڈنٹ ویڈرو کر رہے ہیں پھر اس کے چار دن کے بعد پی ایم ایل این کے وزیر ناہل لیڈر کو لیڈر بنا دیتے ہیں پھر اس کے چار دن کے بعد جو وہ پی ٹی آئی کے شاہ محمد قریشی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو ایم کیوم تو اس فور سیل جو اس کو خرید لے جس قیمت پہ وہ بکنے کے لئے تیار ہیں تو سعاد رفیق صاحب کو ایم کیوم اچھی کیوں نہیں لگے گی ہاں ہم سے ڈیل کرنا مشکل ہے ہم صحیح اور غلط کی بات کریں گے تو ہر ایسے لوگوں کو جو کہ ایزیلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ان کو کیریکٹر والی جماعت بری لگے گی اور یہی کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک اچھا لیکن تیرل قادری صاحب سے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا رابطہ ہوا ہے انہوں نے آپ سے بات بھی کی ہے کیا جو گرینڈ الائنز بنانے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن اور سنا یہ جا رہا ہے کہ تیرل قادری صاحب بڑی لیڈنگ پوزیشن میں پیٹ بڑی لیڈنگ پوزیشن میں ہوگی تو کیا ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنز بن سکتا ہے یا کوئی قربت ہو سکتی ہے آگے چل کے پی ایس پی کی میرے پاس صبح کال آئی تھی تیرل قادری صاحب کی انہوں نے مجھ سے گفتوگو فرمائی ہے اور ان کا بہت شکریہ اور انہوں نے مجھے کانفرینس میں لیا ہے چند چیزوں پہ اور مجھ سے وہ مل کر ڈیٹیل بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں انشاءالت اللہ ان سے جلدی ملاقات کروں گا انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور میں ان سے جلدی ملاقات کروں گا مجھے ابھی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ پتا نہیں تو ایک دفعہ میں سن لوں پہلے ایک دفعہ ہم ڈیسکس کر لیں تو پھر میں شیئر کروں گا جو کر سکتا ہوں اچھا لیکن جو اوورال اگر کہیں کوئی اپوزیشن الائنز بنتا ہے پنجاب میں سن میں پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے پنجاب کی باقی پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں تو پی ایس پی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی یا نہیں یا اپنی انفرادی حیثیت رکھے گی برقرار دیکھیں سنہ بہت بڑا کلر ہے ہمارا اسٹانز ہمارا اسٹانز وہ کسی کو گرانے کسی کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس ریفارم کا ایک ایجنڈا ہے جس کے لیے میں نے اور اینیس قائم خانی اور میلی لیڈرشپ نے تمام سینٹل کیابنٹ نے اٹھارہ دنوں تک دھرنا دیا ہے پریس کلپ کے سامنے بیٹھے رہیں ڈنڈے کھائیں ریلی نکالی یہ گردتار ہوئیں وہ کیا ہے ہم ریفارم چاہتے ہیں دیبلوشن آف پاور چاہتے ہیں تمام ڈسٹرکس میں پورے پاکستان بر میں ہم آرٹیکل ون فورٹی اے کی سٹرنسننگ کے ساتھ وہ نیچے چیزوں کو چاہتے ہیں ہم پورنشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ چاہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ آپ لیتے ہیں وزیراعالہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ نیچے ڈسٹرکس کو نہیں دیتے ہم ریفارم چاہتے ہیں ہم ہیلتھ ریفارم چاہتے ہیں ہم ایجوکیشن ریفارم چاہتے ہیں ملک میں دھائی کروڑ بچے خورا آج اسکولوں سے باہر ہیں اور ستر لاکھ کی ان کی تعداد جو وہ سندھ کے اندر ہیں ان دھائی کروڑ بچے اس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں جاہل بڑے ہو رہے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے ان کے پاس جاہل رہیں گے ان کے ساتھ پیٹ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ میرے اور آپ کی نسلوں کے گلے کیوں نہ کٹیں اجناس کی جو ڈیفیشنسی تھی اس سے بچے مر رہے ہیں تبدیلی ابھی بھی سندھ میں نہیں آ سکی ہے سندھ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سندھ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سندھ میں ایک ہفتے میں سب دسمبر میں سب دسمبر میں 48 بچے سب دسمبر کے پہلے ہفتے میں 48 بچے غزہ کی کمی کی وجہ سے پانی نہ ملنے کی ویسے مل نیٹریشن کی ویسے ڈیتھ ہو گئے یہ میرا ایجنڈا ہے اس پہ میں بات کروں گا سارے اتحاد کروں گا کسی ایک پارٹی کو پر ایزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ساری پارٹیز کی پرائیورٹی نظر نہیں آتی ہے صرف کراچی نہیں سندھ کا بھی بدترین حال ہے اس پر بھی مختصر ایک بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے کچھ روز پہلے کراچی میں سمعات کی تھی اس کیس کی جو کہ پانی کے حوالے سے تھا کہ فضلہ ملا ہوا پانی پورے سندھ میں سپلائی کیا جا رہا ہے وزیرالہ سندھ نے میئر کراچی کے اوپر الزمات لگائے اور میئر کراچی نے کہا کہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کس حد تک ایک دوسرے کے درمیان الزمات دل الزمات کی بات چیت ہوتی رہی لیکن ایونچولی نقصان سندھ کے عوام کا ہو رہا ہے آخر ذمہ داری کس کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب پاکستانی پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ آج پروگرم میں مدو ہیں مصطفیٰ صاحب ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی آپ تھر کی مثال دے رہے تھے تھر تو چلیں بہت دور دراز علاقہ ہے سندھ کا کراچی جیسے شہر کے اندر بھی اگر فضلہ ملا پانی مل رہے تو سر اس رسپونسپلیٹی کس کی ہے سات آٹھ سال سے نہ صرف پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے ایم کی ایم کے پاس بھی اختیارات ہیں لیکن عوام آج تک صاف پانی نہیں پی سکے ہیں سر رسپونسپل کس کو سمجھتے ہیں آپ یقینا جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں گورننس چلا رہے ہیں جو لوگ ایم پی ایم ایز وزیر اعلی میئر سینیٹر بنے میں انہی لوگوں کے ذمہ داری ہے انہی لوگوں کے اوپر یہ الزام جاتا ہے بھئی ہرمیشہ تو یہ فضلہ ملا پانی نہیں آتا تھا میرے دور تک تو یہ والی بات نہیں تھی میں دوہزار دس میں گیا ہوں ان سات سالوں میں بیڑا گھر کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ان سات سالوں میں بیڑا گھر کوا ہے نا اور صرف کراچی اعتراباد نہیں پورے سندھ کا ہشہ رہی ہے دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے اپنے اپنے انٹروں میں یہ والی بات کہی اپنے پچھلے سوال بقفے سے پہلے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دو جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ کے اس مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ ایسیلف کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کی عالی عدلیہ کے عالی جج چاہیے جواب دینے کے لیے ان کے پاس اب پچھلے آٹھ سالوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں جواب ہی نہیں ہے میں نے جج صاحب سے یہ بات کی کہ جج صاحب یہ بتائیے آپ پینے کے پانی اور سیوریش کے نظام کی بات وزیر اعلیٰ سے کر رہے ہیں تو یہ تو وزیر اعلیٰ کا کام ہی نہیں ہے اگر وزیر اعلیٰ نے یہ تو کام جو ہے وہ ڈسٹرک کے میئر کا ہے اگر ڈسٹرک کے میئر اگر لوکل گورمنٹ کی آتھارٹی رکھنے والے لوگ لوکل گورمنٹ کے تحت اگر پانی پانی اور گٹر لائنے سیوریش کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے ان کو یہ آتھارٹی نہیں ہو سکتی تو پھر آئین سے اپنے آرٹیکل ون فورٹی ایڈ ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں اور کوئی بھی اتنا اور سینٹرلائز وی آف مینجمنٹ کوئی بھی چیف منسٹر پورے صوبے کے پانی کا ذمہ دار کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے سیوریش کو کیسے کنٹرول اور سینٹرلائز وی آف مینجمنٹ کیسے کر سکتا ہے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا دنیا میں کبھی آج سے کیسا ہوا ہے کسی بھی برے سے اگر تو وسیع مختر صاحب کی رسپونسبلیٹی یا میر کی رسپونسبلیٹی تو آپ کے خواہد میں وہ کیوں نہیں فلفل کر سکے جی جی دیکھیں دیکھیں جب وسیع مختر کی پارٹی ووٹ لینے گئی تھی تو کیا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ لوگوں ووٹ تو دے دو جب تم کام کیلئے میرے پاس نہیں آنا اس لیے کہ میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہوں گے اس وقت تو کہتے ہیں تا اسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیں گے آج وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ساڑھے پانچ ارب روپے اس کو اب تک مل چکے ہیں اس میر کو وسیع مختر کراچی کی بات کر رہا ہوں اس میں سے چار پروجیکٹسی آدمی نہیں دکھا سکتا ان کی پارٹی نہیں دکھا سکتی لیے پارٹی نہیں چلا رہے انہوں نے الیکشن تک کمائی کرنے کے لیے پارٹی چلا رہے الیکشن انہوں نے پن کو پتا ہے کہ نہ لڑنا ہے نہ جیتنا ہے لیکن الیکشن تک کھانا ہے اور ہم ان کے پیچھے لگے ہیں اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہیں اب پتا چل گیا کہ تمہارے پاس اختیارات نہیں ہیں تو کیا پانچ ساروں تک تم لوگوں کو یہی بتاتے رہو کہ چلو اختیارات نہیں ہیں تو پھر استفعہ دے دو لوگوں کو بولو کہ لوگ یہ تمہارے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے میئرشپ یا یہ چیزیں ہم تمہیں حوالے کرتے ہیں تم جس سے کام کرا سکتے ہو کرا لو لوگ اپنا مسئلہ خود ہی نہیں پٹ لیں گے آپ مزے بھی کر رہے ہو جب کام کا بولیں تو کہتے ہیں اختیارات نہیں ہوں بیسکلی یہ پارٹنرز ان کرائمز ہیں اسی لیے ایمکیوم تھاری پارٹیوں کو اچھی لگتی ہے مصطفی صاحب بلکل ٹھیک ہے اگر یہ پارٹنرز ہیں اس جرم میں باقی جو سندھ کے شہر ہیں ہر شہر میں ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک میئر ہوگا کچھ شہروں میں پیپلز پارٹی کے میئر بھی ہوں گے آپ لڑکانہ کا حال دیکھ لیجے نواب شاہ کا دیکھ لیجے تمام باقی اندرونے سندھ کے شہروں کا دیکھ لیں وہاں پر بھی یہی حال ہے سندھ پورے میں 80 سے 90 فیصد اگر گندہ پانی مل رہے تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کے میئر بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں میں آپ نے چونکہ کراچی کی بات کی تو میں کراچی کی بات کہہ رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ساری دودھ کی نیر یقیناً بیٹ گورننٹس کا اروج ہے نا اس کی انتہا ہے بیٹ گورننٹس دیکھیں پورا میں ابھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں سندھ میں ستر دھائی کروڑ بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں اس میں ستر لاکھ کی تعداد سندھ میں یہ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے دو آزار بارہ سے دو آزار سترہ تک نو سو چھے عرب روپے انہوں نے ہیلتھ اور ایڈیوکیشن پر خرش کر دیئے آپ سندھیں مجھے نون ڈسپنسری اور نون پرائیمری سکول نہیں دکھا سکتے پورے پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ بچے غزہ کی خلط سے مر رہے ہیں دو سے سات سال کی عمر میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مرنے والے بچوں کی سندھ کے اندر امیجن کریں ساڑھے تین لاکھ مائیں اپنے بچوں کو ہر سال دفن کر رہی ہیں گولی سے نہیں مر رہے بم دھماکے سے نہیں مر رہے پیپس پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے بہت ری فارمز کی اچھا وقت تھوڑا سا کم ہے مصطفی صاحب ایک اور امپورٹن ٹاپک پر بھی آپ کا ٹیک لینا ہے وہ یہ کسان ہے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے آپ کو بھی یہ سننے میں آ رہا ہوگا کہ حماس صدیقی صاحب کو پاکستان لانے کی بات کی گئی ہے یہ اطلاع تھا کہ ان کو لایا بھی جا چکا ہے آپ کے خیال میں ان کا واپس آنا پاکستان اور اس کے بعد اپنا بیان وغیرہ ریکارڈ کروانا کتنا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کیس میں دیکھیں یہ بالکل سب چیزیں یہ الوجن میں ایک اسپیکولیشنز ریومرز خبر کے اوپر سب چیزیں اس سے پہلے والی ساری خبریں جو چلی ہیں ٹی وی پہ اس میں سے ایک چیزیں بتا دیں جو کلیم کی گئی جسے پہلے بھی چھے دفع ان کو پاکستان لا چکے ہیں ٹی وی پہ چل چکا ہے کہ چھے دفع اور پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں وہ سب تو کوئی بھی اس کی آفیشل آتھنٹیکیشن نہیں ہے تو میں میرے لیے تو یہ کوئی مجھے پتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ایسی اطلاعات آفیشل ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کومنٹ بھی کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں اس کیس کے بارے میں میں اپنے تاثرات تو دے چکا ہوں اور جب یہ موقع آئے گا تو میں کھل کر آل بھی جا کر میں والی بات کروں گا اور میں کسی کو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ ایک آدمی کی تصویر دکھا کر پورا چینل پورے پاکستان کو بتاتا ہے کہ دو سو ساٹھ لوگوں کو اس نے جلوایا ہے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے مصطفیٰ کمال کو بھی مرنا ہے اور یہ خبریں چلانے والوں کو بھی مرنا ہے آپ کے پاس مجھے تو پتا ہے کہ اس نے نہیں جلایا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کو پھانسی دینا تو پہلے میں اس کا وقالت کہتا ہوں میرا آدمی نہیں ہے وہ میری پارٹی کا کارکن نہیں ہے میرے پاس کوئی سگنیچر نہیں پیس پی سے کوئی تعلق نہیں اس کا لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں ماں صدیقی کو نہیں جانتا یہ جھوٹ بات ہوگی یہ میں جانتا ہوں کہ اس نے یہ والا کام نہیں کیا کے حساب دینا ہے اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو بھلے میں اس بات کے کہنے پہ میرے اوپر اور میری پارٹی کے اوپر جو وہ عذاب دنیا بھی ہے جو دنیا کے لوگ ہم پر قیر نازل کر دیں میری پارٹی بند ہو جائے تو کیا اس لئے میں جھوٹ بولوں گا میں تو سچ کا ساتھ دوں گا اور میں کھڑا یہ بہت زیادتی کی بات ہے دو سو ساٹھ ان لوگوں سے جو بیچارے جو بیچارے اس فائر میں جل گئے کہ ان کے اصل بلکل ٹھیک پوچھنا چاہتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سندھ اور خاص طور پر کراچی میں جو سیاسی چینجز ہونے جا رہی ہیں پچھلے آنے والے دنوں میں ہوئی اس پر تفسیری گفتگو کی پروگرام کا بختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ